موسیقی اسلام علیکم ہیلو ایوڈی ون میں ہوں بشرا آپ دیکھ رہے ہیں بشرا's vlog کیسے ہیں آپ سب امید ہے حیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زیادہ تیزٹی اور مزیدار ریسی پی ملائی کوفتہ گریوی ملائی کوفتہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک مکسٹر جار لے لیا ہے اس میں میں تھوڑے سے دھنیے کے پتے ایڈ کر دوں گی اسی کے ساتھ یہاں میں نے تین سے چار ہری میرچے لی ہیں ہری میرچیں آپ اپنے تیزٹ کے حساب سے ہی رکھنا تھوڑی سی پیاز بہت چھوٹی سی اسے پیسٹ لیا میں نے اب میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی چکن بونلس میں نے لیا ہے چکن کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس میں کچھ مسالے ایڈ کر دیتی ہوں تو ایک چھوٹا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چھوٹا چمچ کٹی ہوئی کالے مرچ پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاوڈر اور نمک نمک آپ اپنے تیزٹ کے حساب سے ہی رکھنا ساری چیزوں کو میں اچھے سے پیسٹ لوں گی میں نے کیما پیسٹ لیا ہے مسالوں کے ساتھ اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ادھرک لسن کا پیسٹ دو چھوٹی چمچ کے قریب میں نے ادھرک لسن کا پیسٹ آئٹ کیا ہے اسے میں مکس کر لیتی ہوں پوری طرح سے اور تھوڑے دیر کے لیے میں اسے مارینیشن کے لیے رکھ دیتی ہوں پندرہ سے بیس مینٹ میں نے اسے مارینیشن کے لیے رکھا تھا اور اب ہاتھوں پر میں تھوڑا تھوڑا سا تیل لگاتی جاؤں گی اور اسے اس طرح سے کوفتے بناتی جاؤں گی آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چانل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس میری چانل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تھانکیو سو مچ اور یہ دو کوفتے میں نے بنا کے ریڈی کر لیے ہیں باقی اسی طرح میں سارے کوفتے جو ہے وہ بنا کے ریڈی کر لوں گی سارے کوفتے میں نے بنا کے ریڈی کر لیے ہیں اور تیل کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب میں گیس کی فلیم کو لو کر دوں گی اور لو فلیم پر میں کوفتے فرائے کر لوں گی کوفتوں کو میں بہت زیادہ ڈاگ براؤن یا براؤن نہیں کرنے والی ہوں اسے وائٹ ہی رکھوں گی میں اس طرح سے بس ہلکا ہلکا اسے فرائے کر لیتی ہوں کیونکہ میں نے تیل پہلے ہی گرم کر کے لے لیا تھا تو اسی لئے میں نے گیس کی فلیم کو لو کیا ہے اور لو سے میڈیم فلیم پر ہی میں اسے فرائے کر لوں گی بس اتنا ہی میں نے اسے فرائے کیا ہے باقی کا جو میں اسے ملائی کے ساتھ گریوی میں پکا لوں گی تو بس اسے اتنا ہی میں نے فرائے کیا ہے اور اب میں ایک ایک کر کے اسے نکال لیتی ہوں اور جو کوفتے ہیں میں نے فرائے کر کے لے لیے ہیں اب گریوی کے لیے اسی تیل میں میں ہری مرچے ایٹ کر رہی ہوں تین سے چار ہری مرچے لی ہے میں نے اور یہاں پر میں نے پیاز لی ہے پیاز آپ جتنی گریوی چاہتے ہیں اتنی پیاز لے لینا میں نے یہاں پر تین میڈیم سائز کی پیاز لی تھی اسی کے ساتھ تھوڑے سے کاجو میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور ساری چیزوں کو میں فرائے کر لوں گی پیاس کو میں بلکل بھی براؤن نہیں ہونے دوں گی بس اس کا جو کلر ہے وہ ڈاک پنک ہو جائے گا تب تک میں اسے فرائے کر لیتی ہوں گریوی میں اور کوفتوں میں ہری ملچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی رکھنا جتنا تیکھا آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو میں نے کوفتوں میں تین ہری ملچیں ایڈ کی تھی اور گریوی میں چار ہری ملچوں کا میں نے استعمال کیا ہے یہ ایک دم پوفیکٹ ہے پیاس فرائے ہو جائے اس کے بعد میں نے اسے تھنڈا کر لیا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اب میں اسے پیس لوں گی اور اس کا اس طرح سے پیسٹ بنا لوں گی تو ایک دم اچھا اور ایک دم باری پتلا سا اچھا خاصا پیسٹ اس کا بننا چاہیے اس طرح سے گیس پر میں نے بردن رکھ دیا ہے جس میں میں کوفتہ گریوی بنا رہی ہوں اس میں میں نے تھوڑا سا تیل ایڈ کیا ہے بہت زیادہ نہیں اس میں میں نے ایڈ کی ہے تارچینی تین سے چار ہری الائچی ایک بادیان کا پھول تھوڑی سی لون اور تیز پتہ اب میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں پیاز کاجو اور ہری مرچ کا پیسٹ اسے میں ہائی فلیم پر بھون لیتی ہوں تو جب یہ ہلکا ہلکا بھون آ جائے گا اس میں میں ادرک لسن کا پیسٹ اور ہری مرچیں ایڈ کر دوں گی تو دو چھوٹے چمچ کے قریب میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور دو ہری مرچیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اب میں اسے اچھے سے بھون لیتی ہوں مسالہ پوری اچھے سے بھونا جانا چاہیے تو اس کا جو فلیور اور ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آئے گا میں نے اسے اتنا زیادہ بھونا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا اس طرح سے ڈارک کریمی کلر ہو جائے گا اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور پھر سے میں اسے بھون لوں گی جب یہ اچھے سے بھونا جائے گا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی کوفتیں اور کوفتوں کے ساتھ میں اسے ہلکا ہلکا مکس کر لیتی ہوں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گھر میں جمائی ہوئی ملائی کا استعمال کر رہی ہوں میں آپ فریش کریم کا استعمال کر سکتے ہیں اسے میں ہلکا ہلکا مکس کر لیتی ہوں پہلے اس کے بعد میں اس میں دو بڑے چمچ کے قریب دہی ایڈ کر دوں گی تو دہی ایڈ کر دیا میں نے دو بڑے چمچ کے قریب ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی کچھ باریک کا تیوئے دھنیے کے پتے مسالے ایڈ کر رہی ہوں میں آدھا چھوٹا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چھوٹا چمچ کٹی ہوئی کالے مرچ پاورڈر نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ہی رکھنا کیونکہ کوفتوں میں بھی نمک ایڈ کیے تھے آدھا چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاورڈر بس یہ تھوڑا تھوڑا ہی ایڈ کرنا ہے آدھا چھوٹا چمچ کے قریب اور اب اسے پھر سے مکس کر لیتی ہوں میں اور اسے بھون لوں گی میں میڈیم فلیم پر میں نے گیاز کی فلیم کو رکھا ہے اور میڈیم فلیم پر میں اسے پوری طرح سے بھون لوں گی اس کے بعد اسے ڈھک کر پکنے دیتی ہوں تھوڑی در میں نے اسے ڈھک کر پکا لیا ہے اس میں اچھا اوبال آ گیا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کری ہوں جتنی گریوی مجھے چاہیے تو اس کی جو گریوی ہے وہ بہت زیادہ پتلی اچھی نہیں لگتی ہے تھوڑی گاڑی گاڑی ہی اچھی لگتی ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ گریوی جو ہے وہ گاڑی ہی رہے بہت زیادہ پتلی نہیں رہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں باریک کٹے وی دھنیے کے پتے پھر سے اسے مکس کر لیتی ہوں اور تھوڑی دیر میں اسے پکنے دوں گی یہ پوری طرح مکس ہو گیا ہے اور اب میں اسے لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد اسے گرمہ گرم سرپ کروں گی اور ملائی کوفتہ ریڈی ہو گیا ہے گریوی ایک دم تھک پن کے ریڈی ہوئی ہے بہت خور ساتھا ٹیسٹی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں جب آپ مسالہ بھونتے ہیں تب ہی اس میں سے جو سمیل ہے جو خوشبو آتی ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے اور جب کوفتے اور جو گریوی ہے دونوں مکس ہو کے بھونتے ہیں اور جب پکتے ہیں تب بھی بہت اچھی سمیل آتی ہے اس میں سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو یہ ملائی کوفتے کی ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کرنا اگر آپ چکن سے کوئی ریسیپی ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریسیپی صرف اور صرف آپ کے لئے ہے ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں بہت اچھے آپ کے لئے آپ کے لئے ہیں اللہ حافظ